بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم in today's video we are going to discuss consonant sounds or what are the important categories of consonants according to the place of articulation and the manner of articulation consonant sounds کو ہم دیکھیں گے یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا introduction پڑھیں گے اور اس کے بعد place of articulation and manner of articulation صرف place of articulation پہ پھر لہا ہم کو اسنمہ بنا سکتا ہے صرف manner of articulation پہ بھی یا آورال میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ consonant sounds بتائیں اب according to AC Gibson the description of consonant sounds must provide answers to the following questions یعنی کہ ایک جو consonant sounds کے description ہے یا consonant sounds کے بارے میں پتہ کرتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا پتہ چلنا ضروری ہے یہ ہم اس میں دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ ان questions کی answers ہمیں پتہ آنے چاہیے is the air stream aggressive اور ingressive پیچھے ہم نے پڑا تھا جب speech mechanism کے بارے میں تو وہ ہی ساری چیزیں اس کے اندر کافی ساری چیزیں repeat ہوں گی اس لئے آپ کو وہ lecture دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ingressive کیا ہوتا ہے aggressive کیا ہوتا ہے ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھ لیں تو اس کو دوبارہ repeat ہم نہیں کریں گے اب air stream mechanism کہتا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ outgoing breathe کے ذریعے سے consonant sound یہ produce ہوئی ہے یا ingoing breathe کے ذریعے سے second جو بتانا ہے وہ vocal cards vibrate کرتے ہیں یا نہیں کرتے do the vocal cards vibrate or not تیسری چیز جو question کا answer دینا ہے is the soft palate raised or load یعنی کہ soft palate اوپر ہے یا نیچے ہے اگر وہ اوپر ہوگا تو ظاہری سے بات ہے اس کے soft palate کے اوپر یا نیچے ہونے سے nasal اور oral sounds کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ sound nasal ہے یا oral ہے اس کے علاوہ کہتا ہے does the air stream pass through oral cavity or nasal cavity وہی بات کہتا ہے at what point and between what targets does the closure takes place اب ہم یہ دیکھیں کہ closure کیا ہوتا ہے کس طرح آگے جا کے اس questions کا بھی answer ہم نے دین ہے what is type or manner of closure یعنی کہ manner کیا ہے closure کی یہ manner of articulation میں ہی آ جاتا ہے اور یہ بھی ہم اس کے اندر discuss کریں گے تو ان answers کا question پتا ہونا ہمیں ضرور ہے کس چیز کی اس کے بارے میں the nature of your stream mechanism کا ہم بتا کرتے ہیں کہ insulin کے حوالے سے state of glott اس کیا ہے the position of soft palate کیا ہے the articulate کون سے articulate اس میں involved ہے اور ان کی nature of structure کیا ہے nature of closure کیا ہے یہ ہم اس کے اندر discuss کرتے ہیں consonant کے بارے میں بتا کرنے کے لیے according to AC Gibson اب جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ consonants کے حوالے سے کہ consonants ingoing ہوتے ہیں یا outgoing ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو sounds and speech sounds ہیں تمام languages کی وہ outgoing ہوتی ہیں انگلیش کا بھی یہی حساب ہے کچھ جو ہے وہ ingoing ہوتی ہیں جن کا زیادہ تر ذکر نہیں کیا جاتا پھر وہ کہتے ہیں کہ consonant کا ہم نے بتانا ہے voiced ہے یا voiceless ہے یعنی کہ vocal cords vibrate کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ بھی depend کرتا ہے جن کے اوپر vibrate کریں گے جب vocal cords vibrate کریں گے تو وہ sounds voiced ہوں گی جب vocal cords vibrate نہیں کریں گے تو sounds wiceless ہوگی اس کے بعد soft palate کے نیچے یا اوپر ہونے کے بات آتی ہے تو if the soft palate is loaded the passage of the vocal oral cavity is closed and the ear stream passes through the nose یعنی کہ وہ نیچے ہو جاتا ہے soft palate اور جو ہے oral cavity سے block ہو جاتی ہے وائز اور پھر وہ ناک کے ذریعے سے باہر آتی ہے تو اس کو nasal sound کہتے ہیں جب ناک کے side پہ جانے والی وہ اوپر ہو جاتا ہے soft palate اور ناک کی طرف جانے والی air block ہو جاتی ہے اور صرف موں کے ذریعے سے آواز باہر نکل لیا یا air باہر نکلتی اور sound produce کرتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں oral sound اب جو ہیں articles کے وائسنگ کے لیہاں سے ہم دیکھیں دو طرح کی ہوتے ہیں وائز اور وائز لیس پیسیو articulators اور ایکٹیو articulators کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایکٹیو articulators دو ہوتے ہیں لو lip اور tongue ایکٹیو articulators وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں جو مووو کر رہی ہوتے ہیں پیسیو articulators کو ملنے کے لیے سے ہمیں پتا چلا کہ پیسیو articulators وہ ہوتے ہیں وچ دو ناٹ موو اس میں لیپ اپر لیپ ہے رووف آف دا موو ہے وچ ڈیوائی دی تھری ہار پیلیٹ ساف پیلیٹ اور بیک وال آف دا تھراؤ اس کے اندر آجاتے ہیں اب جو ہے یہ ہم نے تھوڑا سا انٹر پیچھے پڑھا تھا کہ ہم نے نیچر آف سٹریکچر یا نیچر آف کلوجر ہمیں پتا چلنا ضروری ہے تو وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ ہوتا ہے کہ منر آف آرٹیکولیشن اس کا کیا ہے اب یہ کلوجر ہے یہ جو اب سٹریکشن ہے پیسیو اور ایکٹیو آرٹیکولیٹر کے درمیان ہی ہو سکتا ہے ٹوٹل بھی ہو سکتی ہے انٹرمیٹن بھی ہو سکتی ہے پارشل بھی ہو سکتی ہے جب وین دا سٹریکشن is that of کمپلی کلوجر دا ایکٹیو اور پیسیو آرٹیکولیٹر میک ایکٹیو کانٹیکٹ بھی ایچ 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 ایدر راستہ بند کر دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو ساؤنڈ پرڈیوز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل کلوجر کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں اس میں ساؤنڈ آر جاتی ہیں پر ایز بھن اور بھن تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں ہونٹ وہ آپس میں صحیح مل جاتے ہیں دونوں لیپس آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر ہوا جو ہے وہ رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹل رک جاتی ہے پھر جب ہم یہ ساؤنڈ آلتے ہیں پر اور پر اور بھن اب لیپس کے درمیان ٹوٹل کلوجر تھا اب نیچ جو ہم پڑھیں وہ یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ کہ بعض اوقات انٹرمیٹنٹ بھی ہوتی ہیں کہ سٹرکچر میں بھی سچ اس بھین ایکٹی اور پیسیو آرٹکولیٹر انٹرمیٹنٹ کس طرح سچ اس سٹرکچر اس کال انٹرمیٹنٹ کلوجر انٹرمیٹنٹ اس کیا ہوتا ہے کہ اس میں وائیبریشن ہوتی ہے وہ ایکٹیو آرٹکولیٹر کی ہوتی ہے پیسیو آرٹکولیٹر کے درمیان جیسے اس کی اگزیمپل ہے سکوٹش آر از آر ریٹ یعنی کہ اس کے اوپر بار بار جو ٹپ آف تنگ ہے وہ ٹی ثریج کے ساتھ کانٹیکٹ بنا رہی ہے اب جو تیسری ہم بات کریں گے پارشیل کلوز اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایئر تو پاس ہو رہی ہوتی ہے کانٹینیوز لیکن کس کے ساتھ ہم لیتے ہیں ل اگر شروع میں آئے گا تو اپنی کلیر ساؤن دے گا لیکن اگر آخر پہ آئے گا تو اپنی کلیر ساؤن نہیں دے گا شروع میں لیٹ اور پھر این پہ ہیل کی اگزیمپل ہم دے سکتے ہیں اب لاز جو ہوتا ہے وہ نیرو ہے اس کا یعنی کہ کلویر نیرو بھی ہو سکتا ہے کس طرح سٹرکچر می بھی سچ دیٹ تا ایئر ویچ پاس سنگ بیٹوین دا ایکٹیو پیسیو پروڈیوزنگ آڈیبل فرکشن اس میں ف و س ہ جو ساؤنڈ ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کی اگزیمپل میں دا ایئر میں بھی پاس ویڈ فرکشن اس میں سہمی بات یہ ہے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چار طرح سے چار طرح سے سٹرکچر جو ہے وہ ٹیک پلیس کر سکتا ہے ٹوٹلی ایئر بلاک ہو سکتی ہے آرٹیکلز پیسیو آرٹیکلیٹرز اور ایکٹیو آرٹیکلیٹرز کے ملنے سے اور اس کے بعد پارشلی ہو سکتی ہے یعنی کہ کسی ہاتھ تک اور اس کے بعد نیرویگ یعنی کہ وہ آپس میں قریب ہوتی ہیں اور جو ساؤنڈ پروڈیوز ہوگی اور آرٹیکلیٹرز ساؤنڈ پروڈیوز کریں گے اس کو ہم کہیں گے انٹرمیٹینٹ اب اقارڈنگ تو تائپ آف آب سکرکشن اور مینر آف آرٹیکلیشن دو کانسونٹ سکن بی دیوائید انتو سٹاپ اپسی کی سکرکیٹیوز نیزل آرٹیکلز آرول آرٹیکلز 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 کلوز یعنی یہ دونوں کلوز ہوتے ہیں اب لنگز سے وینڈ پائپ وینڈ پائپ سے لارنکس لارنکس سے جب ہمارے اب صوف پیل 정부 تک آواز آ کے مو کے ذریعے سے باہر آنے لگتی rose دونوں جو ہونٹ ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں آر پیسج بلاک ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پر اور بر یہ ساؤنڈ اس کی ایکزمپلز ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ سٹاپ کے ذریعے سے ساؤنڈ جو ہیں وہ پروڈیوز ہوئی ہیں ان کو میوٹس بھی کہتے ہیں ان کو ایکسپلوزیبز بھی کہتے ہیں پلوزیبز اور کلوزیبز بھی کہتے ہیں اب جو ہے ایفری کےٹس کیا ہوتے ہیں ان دس ایف دس ٹاپ اس ناٹ ہیلڈ فر اپریشیابر ٹائم یعنی کہ جتنی دیر کے لیے سٹاپ کو رکنا چاہیے تھا جت پیچھے ہم نے جو پڑا پا اور با کی ساؤنڈ میں جتنی دیر تک ہونڈ اپس میں جڑے رہتے ہیں اور پھر کھلتے ہیں اتنی دیر تک وہ نہیں رکے اور ریلیزد سلولی اور ہوا جو ہے آہستہ سے نکل گئی ہے ان کے اندر سے تو اس کے ذریعے سے جو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایفریکیٹ ایز چھو ایز جھو ایز جھو ایز جیل اس کی ایکزامپلز ہیں فریکیٹیوز اب ہم ڈسکس کریں گے ایکٹیو آٹیکلیٹرز اور پیسیو آٹیکلیٹرز کم سو کلوز ٹو ایچ ادر کہ پیسیج آف دا ایئر بیٹوین دیم اس سو نیرو دیٹ کین بی آڈیو بل یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اتنی قریب آ جاتی ہیں اس ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہیں وہ سنی جاسکتی ہے اس لیٹیوپ آپ اُس کے بعد فلیپ ہے فلیپ شخصاستہ ذوہ وزنیدہ تک روئے بعض ۔ یعنی کہ صرف ایک دفعہ ایٹیو ہوتی tunge جو ہے وہ پیسی فرناکٹاا کو ڈائچ کرتی ہے تک روئے ت تریجھ اورتِ ریج جاتا ہے 이죠 جب آپ ط Pakistan کشتلا ہے rumor یعنی کہ ویری کے اندر جو ہے وہ جب آر کی ساؤنڈ ہے وہ صرف ایک دفع زبان جو ہے وہ ٹی ثریج کے ساتھ جائے گی لیکن اس کے جو اپوزیٹ ہے رولز اور ٹریلز اس میں کی آتے ہیں در پروڈکشن آف ٹریل ایکٹیو آرٹیکلیٹر سٹرائٹ پیسیو آرٹیکلیٹر مینی ٹائم اس کی بھی ساؤنڈ آر کی ہے لیکن از ریڈ اب جب ہم ریڈ بولتے ہیں یا نیٹیوز ریڈ بولتے ہیں تو ریڈ یعنی کہ یہ دو تین دفعہ جو زبان ہے وہ ٹی ثریج کے ساتھ ٹکراتی ہے لیکن جب آرٹ شروع درمیان میں آرہا ہے تو پھر صرف ایک دفعہ ٹکراتی ہے اور یہ جو سکوٹش آر ہے اس کی ایگزیمپل دی ہے ہم نے رولز میں اور فورٹس اور لینس سوری فورٹس اور لینس اب اس کے اندر ہم دسکس کریں گے فورٹس لینس دسکنشن اس کی اندر کی جاتی ہے اس کا انہوں نے جو ہے ایٹ فورٹس اور لینس جو ہے پیرز بنائی ہے جس میں فورٹس میں پہ اور لینس میں بہ پہ بہ تہ دہ کہ گہ فہ و سہ تہ سہ ش ش ش ش ج یہ جو اس لینے اندر سانڈ بنائی ہے کہ یہ اس میں ویک اور سٹرونگ کا ڈیفنیس ہے اور یہ آپس میں ایک دوسری کو اوہ جو ہے وہ ایک جیسے بھی پروناؤنس ہوتی ہیں بعض اوقات صرف جو ہے ان کی جیسے پٹ بٹو ڈو فیو ویو تو اس میں جو ہے صرف پہلا ورڈ پہلی ساؤنڈ چینج ہوئی ہے باقی سب ویسے ہی ہیں تو ان کا ایک جو ہے وہ پیر بنایا گیا ہے اس کے بعد ڈارک ال اور کلیر ال کو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر دیا ہے کہ ال ساؤنڈ ہیز سلائٹ ویریشن بیٹوین ٹو پزیشنز ڈارک اور لائٹ ال اس میں کیا ہوگا کہ جب جو ہے وہ بگننگ میں آئے گی یا پھر وہ درمیان میں آئے گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلیر ال ہے لیکن جب ال جو ہے وہ انڈ پہ آئے گا کسی بھی ساؤنڈ کے آخر ہے کہ سوری کسی بھی ورڈ کے آخر پہ یہ کانسونٹ انڈ آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈارک ال ہے جیسے لائک سرکل لیپ پول لاف ملک لانگ ہیلپ لاؤس ٹال تو اس طرح جو ہے ہم نے دیکھا کہ لائٹ میں اور ڈارک میں ڈیفرینس آتا ہے ال کی ساؤنڈ کے اندر اب دیئے گئے چارڈ کو اگر آپ دیکھیں تو the classification of consonants according to the manner of articulation manner of articulation کے حساب سے ان کو ہم جو ہے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے صرف ان کو دو ورڈز میں کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے ہر ایک کے سٹرکچر کو stop complete closure stop میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے complete closure ہوتا ہے جیسے pub اور africate میں ہوتا ہے closure then slow separation closure ہوتا ہے لیکن ایک دم سے separation ہی ہوتی slow separation ہوتی ہے جیسے ch and j fricative میں کیا ہوتا ہے narrowing resulting audible friction یعنی کہ آپس میں اتنے narrow ہوتے ہیں کہ ان کے بات سنائی دیتی ہے جیسے fur, w, z, sir and پھر nasal میں کیا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے نکلتی ہے مو کے ذریعے سے بلاک ہو جاتی ہے یہ ہے اس میں ہمارے پاس تین nasal sounds ہیں m, n اور in کے sound nasal sounds ہمارے پاس roll stroke میں کیا ہوتا ہے rapid intermittent ہوتی ہے closure یعنی کہ r جو scottish r ہے جو tip of the tongue جو ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ touch کرتی ہے تی تھریج کو تو rapid intermittent ہوتا ہے یعنی کہ بار بار کرتی ہے roll ہوتی ہے زبان اور lateral میں کیا ہوتا ہے closure in the center of the mouth hair scapes یعنی کہ center سے تو closure ہوتی ہے بند ہوتی ہے لیکن زبان کی side سے ہوا جب نکلتی ہے تو L sound اس کے اندر ہوتی ہے frictionless میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر light narrowing ہوتی ہے not enough to cause friction یعنی کہ جو r کی sound ہم نے پڑھی تھی vary کی example کے ساتھ تو یہ ہم نے پڑھا کہ classification of consonants کیا ہوتی ہے جس میں stop effigate vacative nasal sound lateral اس سب کو آپ نے جو ہے وہ practice کے ساتھ پڑھنے تو انشاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہے گی اب ہم نے پڑھنا ہے classification of consonants according to the place of articulation ہم نے پہلے پڑھا manner of articulation جس میں stop وغیرہ پڑھا اب ہم پڑھیں گے place of articulation یعنی کہ place کیا آتی ہے کسی بھی sound کو جو consonant sound کو pronounce کرتے ہوئے کون سے words کی دوران place of articulation یعنی کہ active articulators passive articulators کب کہا sorry کون سے sound میں move کرتے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر discuss کریں گے اب classification articulators ہیں اور ساتھ اس کی examples ہیں سب سے پہلی classification bilabial sounds ہے bilabial sounds پہ کیا ہوتا ہے upper teeth and low teeth جو ہیں آپس میں ملتے ہیں جیسے ب ب ان کی sound میں upper teeth آپ پہ announce کر کے دیکھیں upper teeth and low teeth جو ہیں آپس میں ملتے ہیں dental میں کیا ہوتا ہے اس articulators کیا ہوتی ہیں teeth and tip of the tongue اس میں کہاتے ہیں teeth کے ساتھ tip of the tongue جو ہے وہ ٹکراتی ہے as in sir as in the یعنی think as in that اگر ہم that جب بولتے ہیں native speakers جو that بولتے ہیں تو ہم جب that بولتے ہیں دونوں میں بہت difference ہوتا ہے sir and the کی آواز میں کہ ہم لوگوں کی وہاں پہ یہ ہماری sound کے carding نہیں ہے یہ natives کی ہے کیونکہ ہماری articulators اپنی sound کے مطابق سیٹ ہو چکے ہیں تو ہماری pronunciation بھی اس سے different آتی ہے اس لیے ان کو مدی نظر رکھتے ہوئے classification of consonants کو مدی نظر رکھتے ہوئے اگر ہم sound produce کریں تو ہماری جو آواز ہے یا ہماری جو pronunciation ہے بول لاگ بگ natives کے آس پاس ان کے جیسی ہی ہوگی تو جب ہم جو ہے و the and the کی sound pronounce کرتی ہیں جو ہماری tip of the tongue دونوں ہماری teeth کے درمیان ہونی چاہیے جبکہ ہماری ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے کہ دینٹل میں یہ ہوتا ہے articulators teeth and tip of the tongue and the کے درمیان ہونی چاہیے ہماری ان کے درمیان اس کے بعد ہی اس کو یاد ہم نے ایسی کہا لینا لیکن جب practice کے ساتھ بہتر ہوتے چلی جاتی ہیں لیبیو ڈینٹل میں کیا آتا ہے lower lip and upper teeth یعنی کہ lower lip and upper teeth and we یعنی جو ہمارے نیچے والا ہونٹ ہے وہ ہمارے upper teeth کے ساتھ جا کے ٹکر آتا ہے یا ہمارے lower lip کے ساتھ آکے جو sound produce کریں گے دونوں مل کے وہ f and we ہوگی اور اس کے بعد یعنی f و و کی ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے teeth ریج اور الو اس کے دانت پیچھے کا حصہ روف آف دا دانت پیچھے کا حصہ ہے tip آف دا یعنی tip پیچھے نیچے کا حصہ ہمارے مل کے ساتھ پردیوز ہوتی ہیں تی ساتھ ہونے والی ساتھ ر اور ن کی ساتھ ہوتی ہیں پس الو میں ہوت پیچھے 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 حصہ پیچھے 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 ہوت پیلیٹ کے ساتھ ٹکرار رہے ہے پیچھے ساتھ کیا پیچھے رہی ہے آر کے ساتھ ہوگی اب الو الو یعنی کہ پیچھے پیچھے کا حصہ پیچھے ہم پڑھیں گے پلیٹو الو جس آپس میں ملتے ہوئے فرنٹ آف دا ٹنگ آپس میں ملتے ہوئے ساؤنڈ پر ڈیوز کرتے ہیں جیسے فر شر کی ساؤنڈ اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے پیچھے میں ہمارے پاس ہوت پیلیٹ اور فرنٹ آف دا ٹنگ آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہ کی ساؤنڈ دونوں ایک دوسرے کے آپس ہوتی ہیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ساؤنڈ پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر گلوٹ یعنی ووکل کارڈ کے آپس میں انٹریکشن سے ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے تو یہ ہم نے پڑھا کلاسیفیکیشن آف انگلیش کانسوننٹس کیا ہے پہلی کلاسیفیکیشن آف کانسوننٹس اگرڈ ٹو مینر آف آٹیکولیشن ہم نے بھی پڑھا اور اس کو ڈسکس کیا کہ سٹاپ افریکیٹ فیقیٹی نیزل ساؤنڈ لائٹرل بغیرہ کیا ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم نے دیکھا بائی لیبیل ڈینٹر لیبیو ڈینٹر بغیرہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی میں نے اس کو کافی ایزی کر سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جو بھی آپ کو کنفیون ہے اس کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور لیکچر ہوگا ایک ویڈیو ہوگی فنیٹکس کے اوپر ہمارا فنیٹکس ہتم ہو جائے گا چار قوصن ہم نے فنیٹکس کے اوپر تیار کی ہے برانچز آف فنیٹکس کی سپیچ میکنیزم یا آرگنز آف سپیچ ہم نے ڈسکس کی آج ہم نے کانسٹ ڈسکس کی نیکچ ویڈیو میں ہم والس کو ڈسکس کر کے فنیٹکس کو وائنڈ آف موسیقی part